سو اگر سب گائیز وی آر بیک تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو پر بھی بتایا تھا آپ کا بھائی وائی ٹی پیشوہ جیسی ہے کیونکہ یہ دس بارہ سال کی جون سیدھر آڈینس ہے نا یوٹیوب کی ان کے مائنڈ واش کیے پڑے ہیں ان تھکے یوٹیوبروں نے ایک تو ان کے گھر بھی ماری ویڈیو سے چلتے ہیں اور اوپر سے ہمیں ہی گالیاں دیتے ہیں اور ویسے حرامی تم لوگ بھی بہت ہو تم لوگوں کو بھی کوئی چسکا چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی کو انگل لازمی قرارہ ہو تو تم لوگوں سے میرا ایک سوال ہے ٹھیک ہے تم لوگ بہت اپنے ہمیں سمجھدار بنتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ ان کی اتنے اوقات ہیں جو ویوز کی خاطر اپنی باجیاں تک سیل پر لگا دیتے ہیں ان کی اوقات ہے کسی کا فیس ریویل یا کسی کا کچھ بھی ریویل کر سکیں ان کی اپنی باجیاں کے تک چونکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اچھا یہ تو ویوز لے ہی رہے ہیں موقع کے حساب سے اچھا باقی جو شاپر سے بیٹھے ہوئے تھے نی یوٹیوبرز جن کے پاس کوئی کونٹینٹ نہیں تھا وہ بھی اب آگئے ہیں کہ یہ کونٹروورسی میں کون گلت ہے کون ٹھیک ہے کون یہ ہے کون وہ ہے اور تُسی جاؤ اپنا کام کرو وڈے آئے تُسی یہ لوکہ نے مسئلے آلکران کا پہنچو تانو کچھ سالہ نہیں دن در تُسی آگئے تھے گلہ مارے کون سا یہ کون گلت اب کچھ بندوں اور یوٹیوبرز کو ایسا لگ رہا تھا جن کا دماغ نا گانڈ والی جگہ پہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی کلاون نے ویڈیو لگائی ہے فریہ پہ اور فریہ نے آگے سے یہ ویس آور کر کے یہ ویڈیو لگا دیا کہ بھائی یہ بندے ہمارے نام سے ویوز لیتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انی کے بچوں جا کے اس کا چینل دیکھو اسے دس ویڈیو لگائی ہوئی ہیں اور دس ویڈیو میں یہی کہہ رہا ہوگا گیا گینگ بینگ ویڈ ڈی ایم ٹی فریہ آنٹیا جماری گیم میں آئی ہے ایک تو تو اس کے نام کے پیسے کھا رہا ہے اور ٹپنی موہیں اوپر سے اسی بکواس کری جا رہا ہے اب دس ہی آرہا ہے ویڈیو لگانے کے بعد جب اگر ایک بندے نے اس ریالیٹی بتا رہا ہے نا کہ مطلب یہ میرے نام سے پیسے بھی کھا رہا ہے تو اس میں غلط نہیں ہے ان کو برداشت کرنا چاہیے تک کہو کہ یہ بھینڈ کے لوڑے کھاتے ہیں اوپر سے کھاتے بھی ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے بھائی کہ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے تم لوگوں کی ویسے اب ایک وہ ویڈیو لگی ہے تو ان لوگوں کی اتنی گان پھٹی ہے کہ سارے ملکے یوجنائے منانے لگی ہیں کہ ایک لڑکی کا نام چاہیے کرانے کے لئے پورا ریجن اب بار رہے ہیں اب ساتھ میں وہ گجراتی ٹٹا کلاؤن اور یہ وولٹا اور یہ بھائی گجراتی اور یہ سارے کولملا کے شہر کے سارے لگڑ بگے ملکے رجی نام رکھ رہے ہیں جی الٹے سیدھے نام رکھے گالیاں لکھے یہ ثابت دے رہے ہیں کہ ہماری باجیاں کے نام ایسے ہیں تو ہم بھی سوروں کی باجیاں ایسے ہی بدنام کریں گے نیمت ہے تمہارے ایک ویڈیو سے اتنی گانڈ پھٹی گیا کہ تم لوگوں نے ریجن میں نام چینج کروانے شروع کر دی ہیں چلو میں تم لوگوں کو ایک سائلینڈ میسیج دینا چاہوں گا ٹھیک ہے کلاون وولٹے کو بی ای گجراتی کو خان صاحب کو اور اوکسیجن 2.0 کو دیکھو میری بات سونا سارے گوھر سے تو میرا یہ سائلینڈ میسیج تم لوگوں تک تو پہنچ گیا گا آپ صدقہ سمجھ کے اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو سارے جو جو ان میں انوالو ہیں تو بات کرتا چلو یہ سکیم کرتے ہیں یہ نہیں تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو تین رینڈم بندوں کے پروف دکھاؤں گا اور ایک تو انہوں نے میرے دوست کے ساتھ سکیم کیا تھا جس کا نام ہے خوری لیٹ می ڈاؤن جو ریجن میں بھی ہوتا تھا آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے اس کا یہ وولٹے نے ٹویٹر سکیم کیا تھا تو اس نے رینڈم لی مجھے وائس کیا بعد ایک دفعہ اس وولٹے نے میرا اکاونٹ سکیم کیا تھا ٹویٹر پھر تو نے مجھے ریکاور کر دیا تھا چنگی ٹوی ماروینٹ کی تیرے بھائی کی تیرے فل سپورٹ ہے اب جیسا کہ تم لوگوں نے یہ وائس تو سونی لی ہوگی میں نے سٹیٹس لگایا تھا ادھر سے اس وہ بندہ مجھے وائس کر رہا ہے اور مجھے تب زین میں آیا ہے اب دوسرا ہی رینڈم لی ایسے میں ایک اور بتاتا ہوں کہ مجھے انسٹا پر ڈی ایم آیا ہے ایک رینڈم لی بندے کا جب میں نے یہ سٹوری لگائی جب سکیمر پہ ویڈیو لگائی جیک پہ تو ساتھ مجھے دوسرے بندے نے ایک ڈی ایم کیا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میرے پر فل پروز ہیں اور یہ والٹا نے میسا سکیم کیا ہے لوگوں کی اتنی پھٹی اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں ہم تمہارے پاسے واپس کر دیتے ہیں میں مانتا ہوں یوٹیوب پہ دس بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ ان کو سارے سکیمز پروف وغیرہ دکھا بھی دو تو وہ پھر بھی کہیں کہ یہ سکیمر نہیں ہے اب یہ شہر کے سارے کان ٹوٹے ملکے ایک لڑکی کے ساتھ لڑنے کے لیے ریڈی ہوئے تھے تاکہ ان سے ہمیں لڑیں بھی اور ہمیں فیم بھی ملے اور فائدہ بھی ہو تو تم لوگوں کو میں دوبارہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا سنو ذرا گھور سے اب بیچ والا مسئلہ بھلا کیا ہے باندر آتھ مارچس آگی کا حاوت ان پہ ہی بنی تھی کیونکہ ان کے آدھر گلتی سے ٹاپ وان آگے کیونکہ علیم لوگ اور اولڈ ایسن لوگوں کی آئی ڈی ہوگی بلیک لسٹ ان کی شکلیں ٹاپ فائی والی تھی لیکن وہ شکلیں آگی ٹاپ وان پہ بندہ ان سے پوچھے کہ تم لوگ قرائے کے رینک پوچھ رہو ٹھیک ہے تم لوگوں کے یہو یتیموں کے پاس اپنی آئی ڈی نہیں ہے تم جاگے اس کا بس یوٹیوب چینل پہلا سرچ کرو جاگے کلاون افیشل اور ادھر اس کی پہلی ویڈیو دیکھو ٹھیک ہے پہلی اس کی آئی ڈی بھی خود کی نہیں ہے اور ادھر بور رہا ہے وائس آور میں اچھا چینل کی ویڈیوز دیکھنا تم لوگ سٹارٹ کرو کہ ہر ویڈیو میں تمہیں نیو آئی ڈی نظر آئی کیونکہ یہو یتیم کی اپنی کوئی آئی ڈی نہیں ہے اب اس کا وہ حساب لیکیا ہے کہ مروانیاں بندہ تے کھڑے کھینڈے تے صبح آگے سی کہنا ہسیاں ہی رہے ہر ویڈیو میں یہ بولنے لگا ہوتا ہے میں چپے کروں گا میں چپے کروں گا جو جو تجھے چپے لگے ہیں ملتان والے بھول گیا ہے وہ جو وائی ٹی شٹ میں لگے ہیں نپل مو ہیں بایدہ وی میں اسی سکیم کی بات کروں جو اس نے ملتان میں کیا تھا جس میں یہ وائی ٹی شٹ پہن کے بیٹھا ہوتا اور اس کا مو ایسا لگ رہا تھا جو جیسے میرا ننو آفٹر شیو کے بات ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اچھا لگا اب ان دونوں کا جو نجائز باپ ہے خان ساب ایس ڈیو وہ باہر بیٹھ کے ان کو ہل اشیریں دے رہا ہوتا کہ چلو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں باقی جتنا ہوسے کے ایسے کان ٹوٹو کو اگنور مارا کرو آپ لوگ بھی کن کی باتوں پر گوھر کرنے لگ جاتے ہو جن کی اپنی آئی ڈیز نہیں ہیں جو باڑے کے رینک پوچھر ہیں باڑے کے ٹٹو ہیں ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہو تب تک کے لئے take care اللہ فیض اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھو موسیقی 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 موسیقی